یسو پی اسمائی ادھیکش مہدے آپ نے مجھے کہنے کا موقع دیا میں آپ کا شکر گزاروں ادھیکش مہدے ہمارا دیش بھارت ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے یہاں کے رہنے والے ہر شہری کو اپنے دھرم کے آدھار پر زندگی گزارنے کی پوری پوری آزادی ہے ادھیکش مہدے اسی مہینے جولائی میں بکلیت کا تہوار ہے سرکار کے گو ونش کے قانون کا پالن کرتے ہوئے مسلم سماج کے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں بکرا بکری بحسہ اور بحس جانوروں کی ٹرسپورٹنگ اور منڈی میں سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ خرید و فروخت کی سویدہ مہیا کی جائے ادھیکش مہدے سرکار کی گائیڈ لائن میں علامتی قربانی کا ایک لفظ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم میں علامتی قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج اگر قربانی پر اس طرح بندش لائی جائے گی تو کل آگے چل کے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اسلام دھرم کے جتنے بھی آمال ہیں ان تمام میں دکت آئے گی میری سرکار سے آپ کے مہدن سے وننتی ہے کہ قربانی کی اس عظیم عبادت اور پوجہ کی ادائیگی میں سرکار سہولت دے تاکہ مسلم سماج آسانی سے اس عظیم عبادت اور پوجہ کو انجام دے سکے ادائیگ شمودے مالے گاؤ شہر میں گنڈا گردی دادا گیری بڑھتی جا رہی ہے لوگ کتہ گولی کھا کر کے گانجا کھا کر کے شراب پی کر کے اور اس طرح دیگر نشہ اور چیزیں گھٹکا وغیرہ کا کاروبار دھوم دھام سے چل رہا ہے اس کی وجہ سے ان چیزوں کی خرید و فروغ تو جو ہو رہی ہے غیر قانونی طریقے پر اس پر بندی شانی چاہیے نشہ کر کے لوگ لوٹ مار کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں مزدوروں کی مزدوری کٹر مار کر کے چھین لیتے ہیں ایسے حالات کے اندر جبکہ پاور لوم مندی ہے اور لوگ روٹی روزی کو لے کر کے گھر چلانے کے لیے پریشان ہیں مزدوروں کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے مالے گاؤں شہر میں لائن ڈڈر کی صورتحال بگڑتی اور خراب ہوتی جا رہی ہے میری آپ کے مادیم سے سرکار سے یہ گزارش ہے کہ لائن ڈڈر کی صورتحال بنی رہے اور مالے گاؤں میں گنڈا گردی چوری ڈکیتی کے اوپر بندی شائع روک لگے ایسی میری گزارش ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے کہنے کا موقع دیا بہت بہت شکریت امدر سنیل گسر